تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آپ کرونا سیچویشن ان کینیدہ اور اراؤنڈ ڈھگلوپ دیلی کنیڈین نیوز بولٹن ان ہندی اور اردو انلی ایڈ ٹی وی کنیڈین وزیراعظم جسنری ٹوڈو کا ملک میں قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان 20 ستمبر کو کنیڈا میں الیکشن منقیت کیے جائیں گے ٹوڈو پارلیمنٹ میں ایکسر ایت حاصل کرنے کے لیے پر امید ہے کنیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وارث کے بار تھم نہ سکے صوبے میں مسلسل چہتے روز پانچ سو سے زائد کورونا کیسز ریپورٹ نئے کیسز میں نفس سے زائد تعداد ویکسین نہ لگوانے والو کی ہے کنیڈا کا بیس ہزار افغان شہریوں کو پناہ دینے کا اعلان کنیڈین وزیر امیگریشن کہتے ہیں کہ مسکور افراد ممکنہ طور پر تالبان کا حدف ہو سکتے ہیں ان لوگوں کی بڑی تعداد پہلے ہی کنیڈا منتقل ہو گئی ہے کنیڈا بھر میں کورونا وارث کا پھیلاؤ جاری مریضوں کی مشموعی تعداد چودھہ لاکھ اکاون ہزار نو سو نتر تک جا پہنچی وفاقی ملازمین کے لیے ویکسین لگوانا لازمی قرار دے دیا گیا افغانستان پر تالبان کا قبضہ ٹرم نے بائیڈن کو بڑی مشکل میں ڈال دیا امریکہ تالبان کے افغانستان پر تیزی سے کنٹرول پر حیران ٹرم نے صدر بائیڈن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا کابل میں صدارتی محل کی سیکیورٹی 313 بدری برگیٹ کے حوالے ملہ برادر کہتے ہیں کہ تالبان کی کامیابیوں کی مثال نہیں ملتی اصل ذمہ داریاں اب شروع ہوں گی افغان عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد 20 کروڑ 81,44,000 سے تجاوز کر گئی موزی وارث سے 43,88,117 ہو گئی 18 کروڑ 66,884 سے زائد کورونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں الیکشن دو سال بعد ہونے تھے مگر جسٹین ٹوڈو کے اعلان کے بعد اب اگلے ماہ 20 ستمبر کو الیکشن منقید کیے چائیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹوڈو نے حکومت میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے ملک میں قبل از وقت الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا ہے کینیڈا میں الیکشن دو سال بعد ہونے تھے مگر جسٹین ٹوڈو کے اعلان کے بعد اب اگلے ماہ 20 ستمبر کو الیکشن منقید کیے جائیں گے جسٹین ٹوڈو جن کی لبرل پارٹی نے 2015 میں اکثریت حاصل کی تھی لیکن 2019 کے الیکشن میں انہوں نے 157 نشستیں جیت کر اتحادی حکومت بنائی تھی اب وہ امید کر رہے ہیں کہ وہ اس الیکشن میں اکثریت واپس حاصل کر لیں گے انڈی پی کے رہنما جگوید سنگھ نے سائمن پر زور دیا کہ وہ ٹوڈو کی درخواست مسترد کر دیں کنزرویٹیو لیڈر ایرن اوٹول کا کہنا تھا کہ وہ وبا کی چوتھی لہر کے دوران انتخاب مہم چلانے کے بارے میں فکر مند ہے اور انہوں نے ٹوڈو پر الزام لگایا کہ وہ اپنے سیاسی مفاد میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں کنیڈین صوبے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے صوبے میں مسلسل چوتھے روز پانچ سو سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے مزید چاندتے ہیں اس رپورٹ میں کنیڈین صوبے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے صوبے میں مسلسل چوتھے روز پانچ سو سے زائد نئے کوویڈ نائنٹین کیسز ریپورٹ ہوئے جس سے سات دن کے کیسز کی اوسط تعداد چار سو چالیس ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران آنٹیریو میں پانچ سو گیارہ نئے کوویڈ نائنٹین کیسز ریپورٹ ہوئے جو ہفتے کی روز کی تعداد پانچ سو اٹھتر سے کم ہے لیکن پچھلے ہفتے کی تعداد چار سو تیس سے زیادہ ہے کیسز کی تعداد گزشتہ ہفتے کو چار سو اٹھائیس اور گزشتہ اتوار کو دو سو اکسٹی سوبے میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد نو ہزار چار سو اٹھارہ تک پہنچ گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صرف انیس ہزار سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے سوبے بھر میں ٹیسٹوں میں مضبط شرح اب دو اشاریہ چھ پیصد ہے جو پچھلے ہفتے کی شرح سے دو پیصد زائد ہے رپورٹ ہونے والے نئے کیسز میں سے تین سو پچاس نون ویکسینیٹڈ افراق شامل ہیں اور سرسٹ ایسے ہیں جنہیں جزوی طور پر ویکسین دی گئی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران ٹرونٹو میں ایک سو سولہ پیل ریجن میں انتر اور یارف ریجن میں چونسٹھ کیسز سامنے آئے آنٹیریو کی وزیر سہت کرسٹن ایلٹ نے ٹوئٹ میں بتایا کہ تمام اسپتال ہفتے کے آخر میں اپنے ڈیٹا کی اطلاع نہیں دے سکتے ہیں اس طرح نامکمل آداد و شمار کی وجہ سے اتوار اور سومبار کو اسپتال اور آئی سی ایو میں داخلوں کی ویکسینیشن کی صورتحال کو اپ ڈیٹ نہیں کیا جائے گا آنٹیریو میں بارہ اور اس سے زیادہ عمر کے اکیاسی اشاریہ پانچ پیصد افراد کو کوویڈ نائنٹین ویکسین کی ایک خورا ملی ہے اور تیرے سٹھ اشاریہ تین پیصد کو دو خورا کے ملی ہے کینیڈا نے بیس ہزار افغان شہریوں کو اپنے ہاں پناہ دینے کا اعلان کیا ہے ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو ممکنہ طور پر تالبان کا حدف ہو سکتے ہیں مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کینیڈا نے بیس ہزار افغان شہریوں کو اپنے ہاں پناہ دینے کا اعلان کیا ہے ان میں حکومتی اہلکار خواتین رہنما اور دیگر ایسے شہری شامل ہیں جو ممکنہ طور پر تالبان کا حدف ہو سکتے ہیں یہ اعلان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب تالبان کی اغوانستان میں تیز رفتار پیش قدمی چاری ہے کینیڈا کے وزیر امیگریشن مارکو منڈکنو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اغوانستان کی موجودہ صورتحال تقریب دے ہیں اور ایسے میں ان کا ملک خاموش نہیں بیٹھے گا انہوں نے کہا کہ ایسے افراد کو کینیڈا میں پناہ دی جائے گی جن سے مطالع خوف ہے کہ وہ تالبان کا حدف ہو سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان میں سے ایسے اغوان بھی شامل ہیں جو ابھی اغوانستان ہی میں ہیں اور کچھ ایسے بھی جو پہلے ہی کینیڈا پہنچ چکے ہیں انٹیریو صوبہ میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ پچپن ہزار پانچ سو اکسر تک جا پہنچی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ اکاون ہزار ناؤ سو انتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار چھ سو بانوے ہو گئیں جبکہ چودہ لاکھ چھ ہزار دس افراد سہتیا ہو چکے ہیں انٹیریو صوبہ میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ پچپن ہزار پانچ سو اکسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نا ہزار چار سو بارہ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ اکاسی ہزار پانچ سو ستاسی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,242 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں 2,38,949 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,331 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,55,09 تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,789 ہے بین الحکومتی امور کے وزیر ڈومینک لی بلانک نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا اس موسمیں خیزہ تک وفاقی خدمت میں تمام کارکنوں کے لیے کوویڈ-19 ویکسینیشن کو لازمی قرار دے رہا ہے تالبان کے افغانستان پر تیزی سے کنٹرول نے امریکی صدر سمیت دیگر آلہ ہوتے داروں کو حیران کر دیا امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان صورتحال انتہائی تیزی سے بدلی جس کا ہم کو اندازہ بھی نہیں تھا مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں تالبان کے افغانستان پر تیزی سے کنٹرول نے امریکی صدر سمیت دیگر آلہ ہوتے داروں کو حیران کر دیا تالبان کے افغانستان پر انتہائی برق رفتاری سے کنٹرول نے امریکی صدر جو بائیڈن اور دیگر آلہ امریکی حکام کو حیران کر دیا امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے بطور کمانڈر انچیف آوان حکومت کا خاتمہ ایک اہم امتحان تھا جس پر ریپبلیکن کی جانب سے جو بائیڈن پر شدید تنقید کی گئی ہے وائٹ ہاؤس کے سینئر اہدتار کے مطابق گزشتہ روز تالبان کے قابل پر قبضے کے بعد امریکی صدر کیمپ ٹیوٹ میں اپنے آفیس میں بیٹھ کر افغانستان کی صورتحال سے مطالق معاملات دیکھتے رہے اور نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے بریفنگ بھی حاصل کی تاہم تالبان کا صرف چند دنوں میں پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنا امریکی انتظامیہ کے لیے حیران کن عمل تھا دوسری جانب امریکی وزیرہ خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ افغان فورسز ملک کے دفع میں ناکام رہے جبکہ افغان صورتحال انتہائی تیجی سے بدلی جس کا ہم کو اندازہ بھی نہ تھا پینٹاگون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حامد کرزئی ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں تاکہ امریکی اور اتحادی شہریوں کو بحفاظت افغانستان سے نکالا جا سکے افغانستان نے جمہوری صدر اشرف غنی کے فرار اور ملک پر تالبان کے قبضے اور تالبان حکومت کے قیام کی راہیں ہموار ہونے پر ٹرمپ نے صدر بائیڈن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا نیو یورک پہنچتے ہی ڈانلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کی پولیسیوں کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز بورڈر کی تباہی، تاوانائی اور معیشت کی تباہی کی ذمہ دار ہے روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اغوانستان میں نئی حکومت کو تسنیم کرنے میں جلدی نہیں کریں گے حالیہ بیان میں چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اغوانستان کے حالات میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اور ہم اغوان آوام کی فاہشات اور انتخابات کا احترام کرتے ہیں برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن نے دنیا پر اغوانستان میں بننے والی نئی حکومت کو تسنیم کرنے میں جلدی نہ کرنے پر زور دیا ہے جبکہ سیکریٹری جرنل اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ انسانی زندگیاں اہم ہیں تمام فریق تحامل کا مظاہرہ کریں سعودی عرب نے اپنا سفارتی عملہ واپس بلا لیا اغوانستان کی موجودہ صورتحال پر ملہ برادر کا کہنا ہے کہ تالبان کی کامیابیوں کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی یہ کامیابیاں اللہ تعالی کی نصرت اور مدد سے حاصل کی ہماری اصل ذمہ داری اب شروع ہوگی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں اغوانستان کی موجودہ صورتحال پر ملہ بردار کا کہنا ہے کہ تالبان کی کامیابیوں کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی یہ کامیابیاں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے حاصل کی ہماری اصل ذمہ داریاں اب شروع ہوں گی دوہا میں طالبان آفیس کے سربراہ ملہ برادر کا اغوانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بعد پیغام سامنے آ گیا ملہ برادر کا کہنا ہے کہ اغوانستان میں طالبان کی فتوحات پر مبارک بات پیش کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے بغیر ممکن نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ہماری اصل ذمہ داریاں ان پتوحات کے بعد اب شروع ہوتی ہیں جس میں اغوان آوام کی خدمت اور ان کے جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اغوان آوام کو یقین دلاتے ہیں کہ حالات کو بہتر کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں گے ملہ برادر نے طالبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ پر پہلے سے زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے کیونکہ اب ہماری امتحان اور آسمائش کا وقت آ گیا ہے ہمیں اس بارے میں کام کرنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آوام کے جان و مال ملک کے امن و امان اور آوام کے سکون کو یقینی بنا سکیں ہم آوام کو بھی یہ یقین دلاتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے ہمیں اتنی عظیم پتوحات سے نوازا ہے اسی طرح ہم آپ کی جان و مال کے تحفظ کے لیے حد تلوسہ کوشش کریں گے اور اس کو یقینی بنائیں گے طالبان نے قابل میں صدارتی محل کی سیکیورٹی 313 بدری بریگیٹ کے حوالے کر دی ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اغوانستان میں سفارت خانوں بینکوں ترجارتی مراکس کو ترجیح بنیادوں پر سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے تاجکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اغوانستان سے فرار ہو جانے والے صدر اشرف غنی کا تیارہ تاجکستان نہیں آیا ہے کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امباد کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 6 لاکھ 37,561 افراد موت کی موہ میں بہن چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث امباد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 20 کروڑ 81,44,000 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امباد 43,78,177 ہو گئی جبکہ 18 کروڑ 66,184 سے زائد کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امباد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 6,37,561 افراد موت کی موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچمئی تعداد 3 کروڑ 74,66,718 ہو چکی ہیں ایک عرب سے زائد عبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے 4,31,674 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 3 کروڑ 22,25,513 مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 53,169 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 60,78,653 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں 47 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,412 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,38,525 تک جا پہنچی ہے TAC TV کے پاکستان سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتا رہیے TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV